جی اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم موجود ہیں سیٹی الیکٹرونکس جو کہ گلی نمبر چھے لسوڑی شاہ کے اکپ میں موجود ہے جنگ بزار فیصلہ باد میں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک بیٹر جو کہ آپ کیک اور پیزا کے لیے سمال کر سکتے ہیں ہینڈ بلینڈر ہے کافی قسم کے جو کہ آپ لسی حلیم اور بہت ساری جوز بنانے کے لیے سمال کر سکتے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اکرام بھائی اسلام علیکم آج ہم اپنے کسٹمیز کے لیے لے کے ہیں نئی پروڈکٹ ہے کمپنیز کی طرف سے آج کا دور ہے مثلا پیزا کیک بنانے کا دوسری پیالے سے لے کے ہیں ہم بیٹر انیکس میں بھی پڑھا ہے میرے پاس کین ووڈ ہے اس کے علاوہ ویسپونڈ برینڈ میں ہیں اس کا ہم آپ کو طریقہ کا بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا یہ دیکھیں پہلے تو یہ اس کی ہیں سیکھے وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ نے مکسنگ کا کام کرنا ہے پہلے دو کا بنانا ہے تو دو کے لیے یہ سیکھے لگائی جائیں گی ٹھیک ہے ہزے کی دو بنانے کے لیے اس کے اندر یہ لوگ سسٹم دیا اور یہ سٹیل سٹیل لوگ ہے سیکھے ایسے اپنے لگانے اس کو کٹس کے ساتھ اس کے بعد یہ اس کا لکھا ہوا ہے جیسٹک بائی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے ایسے ہم نے نکال لینا ہے تو یہ ہو گیا اس کا فٹ کرنے کا طریقہ اور اس کو نکالنے کا طریقہ یہ تربو لکھا ہوگا ہے پھل پہ رکھ کے آپ اس کو دبائیں تو یہ فل سپیڈ دے گا اس کے علاوہ اس کو آپ کو ٹمپریچر کم کرنے یا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا اگر تربو اچھلاتے ہیں تو تربو کے ساتھ آپ کو مکمل فل بڑا فل سپیڈ ملے گا یہ اس کا سپیڈ کا پیپریشن ہوتی ہے جیسے آپ نے کم کرنا ہے تیز کرنا ہے وہ آپ اپنے مٹریل کے ساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں موٹر والٹیج کے حفالے سے یہ فول اچھی ہے تین سو چارس اس کی ہوس پاور موٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ارزیل بھی اچھا دے گا اور اسپونس بھی اچھا دے گا یہ این ایکس برینڈ کے یہ دو میکر ہو گیا دو میکر نکالنے کے بعد آپ اس کے اندر لگا لیں یہ بیٹر یہ میکسنگ کا کام کرے گا اگر آپ نے کیک کی کوئی بھی مٹریل آپ نے تیار کیا ہے کریم وغیرہ اس میں آپ نے کچھ بھی مٹریل ڈانا تو اس کو میکس کرنے کے طور پر یہ استعمال ہوگا ایسے یہ کینورڈ میں میں ارپاس پڑا ہوگا ہے کینورڈ برینڈ ٹھیک ہے اصل میں یہ کمپنی کی طرف سے نہیں ہے یہ لوکل میں ہے یہ خود تیار کیا ہوگا ہے مارکن میں یہ آپ کو ایک لمبر کر کے سیل کرتے ہیں دکاندار جیسے کہتے ہیں کہ یہ پچیسوں میں یا تین ظاہر میں لیکن یہ بہت کم پرائز میں مناسب میں ہے لوکل برینڈ ہے نون ورنٹی میں ہے اسی کے ساتھ بھی یہ آپ کو مٹریل مل جائے گا جو نیکس کے ساتھ آپ کو ملے گا نیکس کی ورنٹی ہے نیکس کی دو سال کی ورنٹی ہے اور شادی بیعہ کے لیے ہم دے رہے ہیں آپ کو اپن ورنٹی شادی بیعہ کے لیے ہم دے رہے ہیں آپ کی پانچ سال بڑی رہتی اتنی دیر میں آپ کا جو ورنٹی کلیم ہے وہ فارے ہو جاتا ہے اس لئے ہم کمپنی کی طرف سے جو شادی کے لیے فریداری ہوں وہ ہم سے کرتا ہے اس کو ہم دے لیں صرف اپن ورنٹی نو ڈیٹ جب آپ استعمال کریں اس کے پر آپ خود با خود اپنی امانداری سے ڈیٹ ڈالیں اس کے بعد آپ کی دو سال یا پانچ سال جتنی بھی ورنٹی ہوگی وہ تب سٹارٹ ہو جائے گی تو اسی طرح ہم بیٹر لے کے ہیں یہ ویسپرن برینڈ ہے ٹھیک ہے اس میں وہی چیزیں ہیں جو آپ نے انیکس میں دیکھی لیکن اس میں فین لگا ہوا ہے موٹر کو ہیٹ نہیں ہونے دے گا اس میں یہ قوالٹی ہے اس میں کلر اس کا بہت گریس فول ہے موٹر پاور دیکھی جائے تو یہ دو سو وارڈ میں انیکس سے تھوڑا سا لو لیول پہ اس میں آپ کو کافی موڈل مل جائیں گے یہ صرف شارڈ موڈل ہم نے آپ کو دکھایا مناسور پرائز کا تو وہی ہم آپ کو دیں گے بیچ والا کام بھی ہے سلاکھیں وغیرہ دونوں کی سیم ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ویسپوینٹ کا بیٹر کین ووڈ بیٹر اور انیکس بیٹر کام تینوں کے سیم ہیں لیکن فرق تینوں میں ہی ہے چلے ہم آگے آتے ہیں سٹیک بلینڈر یہ دیکھیں یہ سٹیک ہے سٹیک کا یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے بعد جب آپ نے واش کرنا ہے تو آپ نے اس کا لوگ کھولنا ہے یہ راڈ صرف واش کرنا ہے اس کی موٹر کو کچھ بھی نہیں آپ نے کھولنا ہے یہ موٹر ہے اگر موٹر کو پانی لگے تو یہ کرانٹ کا مسئلہ آتا ہے پانی مسئل کے ہلکا پھلکا لگ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ اس کو واش کر دیتے ہیں تو پھر یہ بیڑا گرک کرے گی موٹر اندر سے سپارک کر دائی ٹھیک ہے ایسے اس کا لوگ ان لوگ کا نشان دیا ہوا ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے دل کیا ویسے لوگ لگا دیئے میں نے اب گلت لوگ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے گلت لوگ لگانے کی وجہ سے یہ اس کی پولی اندر سے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ تین ماہ نکال لے دو ماہ نکال لے اس کے بعد آپ کو پھر رپیرنگ کروانی پڑتی ہے ایسے آپ دیکھیں اس کا احتیاط کرنا ہے کہ جیسے یہ ٹکا نشان دیا ہوا پر ان لوگ لوگ لکھو ہے ایسے آپ نے اس کو لوگ کرنا ہے پھر آپ کی یہ جو خرابی ہے وہ مسئلہ نہیں کرے گی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ گلت لوگ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی بلیڈز کا لوگ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اکیلی اس کی باہر آجاتی ہے یہ صرف آپ کے میس کرنے کی وجہ سے بیسے یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں کمپنی کی چیز ہے اچھی ہے این ایکس پروڈیکٹ کی ہے یہ صرف انہوں نے سپیڈ ایک دی ہے یہ ڈریکٹ چلنے والی موٹر ہے ٹھیک ہے نارمل پرائز میں اور نارمل چیز ہے جیسے مرضی آپ اس کو استعمال کریں یہ کمپنی کی چیز ہے یہ مسئلہ نہیں آپ کو کریں نارمل چیز کہنے کا مقصدی ہے کہ اس سے بھی اوپر مارے پاس پڑھی ہوئی ہیں ہیوی ڈیوٹی میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا بغیر سپیڈ کنٹرول کے اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور آگے ہاتے ہم ایکس کی فل ہیوی ڈیوٹی موٹر ہے اس کی آر سو وارڈ ٹھیک ہے آر سو وارڈ اس کے والٹیج ہیں لوگ ان لوگ سیم ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے طریقہ کر سمجھا ہے اس کا آپ نے لوگ لگانے لوگ لگائیں گے تو یہ چیز صدا بار آپ کی چلتی جائے گی سٹیل کی شیڈ دیئے انہوں نے اچھی گریس فل میں اس میں آپ کو دیئے لوگ سپیڈ اور فل سپیڈ فل سپیڈ فل سپیڈ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ اوپر سے بھی انہوں نے سپیڈ کنٹرولر دیا ہوئے کہ آپ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اگر فل پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کم تیز کرنے کی اگر لوگ پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس کو آگے اور پیچھے کرنے کی پھر آپ لوگ پہ بھی چلا سکتے ہیں اس کو اور فل پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ سنگل سپیڈ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کو جگ اور گلاس مل جائے گا اسی کے ساتھ ہم دیتے ہیں آپ کو یہ ڈبل میں آجائے گا اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ بیٹر سٹیل ان سٹیل ہے جیسے ہم نے وہ سمپل دکھایا ہے ویسے اس میں یہ گریجول عام آپ نے کبھی کبار یوز کرنا ہے تو پھر اس کے اندر یہ آپ لگا سکتے ہیں بیٹ کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ کو فٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ لیں اس کا بھی آپ نے کھیا رکھنا ہے کہ اس کا لوگ ان لوگ دیکھ کے پھر اس کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لوگ ہو گیا یہ اب آپ کا کوئی بھی کام ہے ہارٹ سے ہارٹ کام ہے یہ آپ کو تانگ نہیں کرے گا چلائیں میں ٹھیک ہے اس کا یہ جو اندر لوگ وغیرہ یہ خراب نہیں ہوں گے یہ اپنا ٹیڈی نہیں ہوں گی ٹیڈی تاب ہوں گی جب اس کا لوگ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھے گا ٹھیک ہے اس کو بھی واش کرنے کا طریقہ کریں کہ آپ نے اس کی صلاح کے بعد نکالنی ہے یہ تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے زور سے کیونکہ نیا پیس ہے ایسے آپ نے اس کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد اس کو واش کریں اس کو بھی آپ واش کر سکتے ہیں لیکن موٹر کو احتیاط کرنا ہے کہ موٹر آپ نے واش نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کا لگانے کا طریقہ بعد میں سیکھیں جو لگانی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو لگانا ہے تو لگانے کے بعد ٹک کی آواز آئے گی پھر یہ پوچھ ہو جائے گا نیچے ہی تک یہ لیں تو یہ آپ کا ہو گیا بیٹر ٹھیک ہے وہ ٹک کے ساتھ آپ کا بیٹر بھی کمپلیٹ یہ دککن کے ساتھ انہوں نے دیا ہوئے گلاس یہ بھی دککن کے ساتھ وہ اپن گلاس کے ساتھ دیا ہے یہ دککنی سے لئی ہے کہ آپ اس میں مٹریل بناتے ہیں ایک گلاس جوز ملک شیک تو آپ کچن کور کام کریں تو اس کو اوپر سے کور کریں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جسٹ وغیرہ نہ جائے گی سارا ہم اس کے ساتھ آپ کے لئے لے کریں نیکس کی پروڈیکٹ ہیں ویسپونڈ پروڈیکٹ ہیں ساری آپ کے سامنے پڑی بھی ساتھ میں ہم دے گئے آپ کو دے رہے ہیں نیشنل پروڈیکٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر ورنٹی لکھا ہے ٹیورز دو سال کی ورنٹی ہے بہت اچھا موڈل ہے ٹھیک ہے سٹیل ہے سٹیل اس کی بوڈی ہے اس کا لوگ سسٹم بہت زیادہ ہے ایزی لوگ ہے اس میں آپ کو کیئر کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی لوگ کی فٹنگ ہے وہ پلاسٹک میں دونوں طرف اگر لوگ اٹھا لگا تو یہ چار دن بھی نہیں جلے گا لوگ کا خیال کرنا آپ نے آپ نے ایسے لوگ اس کا کرنا یہ دیکھیں اگر پوش کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے دونوں طرف سے لوگ ہے اس کے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو لوگ باہر آ جائیں گے ایسے آپ نے اس کا لوگ کرنا ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ نے لگانا ہے اس کو تھوڑا سا دبا دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے یہ مکمل فٹنگ ہوگی ہے اس میں آپ کو لوگ سپیڈ اور ٹو سپیڈ دونے ہی مل جائیں گی اس کے ساتھ بھی آپ کو بیٹر دیا ہے انہوں نے کبھی کے بار یوز کرنے والا وائر والا ہے اچھا رسپونس دے گا اور بیٹ کرنے میں کریم نکالنے میں بہت زیادہ چیز ہے یہ کام میں بھی آئے گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار یوز کی ہے اس کا بیڑا گرک ہو گیا تو یہ آپ پھینک دیں نہیں یہ انشاءاللہ چلے گی چیز اچھی ہے نون ورنٹی میں ہے کمپنی کی چیز نہیں ہے لوکل برینڈ لیکن یہ ہے کہ چیز اچھی ہے اگر اس سے بھی ہلکا جاتے ہیں تو اس سے ہلکا ہمارے پاس یہ پیناسونک پڑا ہوگا ہے یہ بلکل ہی لوکل ہے فیصلہ پاس میڈ ہے ٹھیک ہے اس کی نہ تو ورنٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے کیونکہ کسٹمر وہ زیادہ پیناسونک اور نیشنل کا نام مانگتے ہیں جو کہ دونوں ہی لوکل برینڈ میں ہیں ابھی میں نے آپ کو ورنٹی بھی دکھائی ہے سارا کچھ دکھایا ہے لیکن یہ نون ورنٹی میں ہیں دونوں چیزیں ٹھیک ہے چیز اچھی ہے لوکوائز بھی اچھی ہے موٹر بھی اچھی ہے کوپر میں ہے لیکن یہ نون ورنٹی میں ہے کیونکہ یہ لوکل میڈ میں آ جائے گا اس کی تو ورنٹی انہوں نے لکھی نہیں ہے یہ چوبیس ایرز لکھی ہوئی ورنٹی لیکن ڈبا پرینٹ اس کے اندر ورنٹی کاٹ بھی آپ کو ملے گا لیکن ہم ورنٹی نہیں دیں گے کیونکہ یہ لوکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نون ورنٹی میں ہے چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں ان ایکس ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان ایکس میں فل ہیوی ڈیوٹی ہے فل فنکشن ہے اگر یہ چیزیں لیتے ہیں تو کچھن میں کوئی بھی آپ کو اضافی چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اس میں آپ کو ہیوی ڈیوٹی سٹیک آ گیا ساگ کریں حلیم کریں ملک شیق بنائیں کو----چھ بھی آپ جب کریں سوائے میٹ کے اس کے ساتھ آپ میٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھن میں آپ کو کوئی بھی چیز کرنی ہے یہ آپ اس کے ساتھ کرسکتے ہیں کچھ بھی ہے اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چھوپر ہے چھے؟ یہ دیکھیں اس کا کیمے کیلئے چھوپر ہے اس کی کیمہ بلیڈ ہے بھی اس کے اندر بھی ہے تو اس کو بوائل کرنا پڑے گا کیاتھی چھوٹن سے ڈاوف اس کے بارے میں سے جاتا کہ چھوٹن سے کا معاف شامل کریں اس کے بعد کو بھی اسی طلع پڑے ساتھ کیسے اس جنسٹی ہیں یہ بہت فشی ہے اگر نکم کیاتھی تایک لگا ہے تو پھر اس کو لگا لیں یہ آپ نے پروپر اس کو نیچے تک fit کر لیا یہ اب بھی اس کا blade fit ہو گیا اس کے بعد آپ لگائیں اس کے یہ log دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر log نہیں لگاتے آپ motor use کرتے ہیں اوپر سے motor چلا دیتے ہیں تو یہ باہر آ جائے گا وہ آپ کے چہرے پہ لگے گا احتیاط کریں یہ دیکھیں یہ آسانی سے لگ جائے گا یہ chopper کا اس کا ہو گیا اس کے بعد آپ لگائیں اس کے اوپر motor آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ log and log کا یہ دیکھیں اب یہ موٹر لگی موٹر لگنے کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے کہ میں کچھ بھی آپ نے ڈالنا ہے اوپر سے ڈالتے جائیں ادھر سے آپ نے پوچھ رکھنا ہے تاکہ وہ موٹر بھی اپنا کام کرتی جائیں نیچے سے بلیڈ بھی گھومتا جائیں اور آپ کا جو میٹریل ہے وہ ساتھ ساتھ چوب بھی ہوتا جائیں اس کے استعمال سے یہ ہوگا کہ آپ میں جو ٹکڑی وغیرہ کوئی بھی چیز چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرے گا اگر موٹر ساتھ ساتھ چلتی جائیں گے ساتھ ساتھ چلنے سے مقصد یہ ہے کہ ساتھ جیسے آپ چکن وغیرہ کرتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی اپنا کام کرتا جائے گا اور بال کے ساتھ بھی وہ چپکنے نہیں دے گا جیسے جیسے آپ میٹ وغیرہ اوپر سے پھینکتے جائیں گے وہ نیچے نیچے اپنا کام کرتا جائے گا ایسے آپ نکالیں اس کو نکالنے کے بعد یہ تو ہوگئی یہ کیمے کا فنکشن یہ کیمے بلیڈ آپ نے ایسے نکالنا ہے احتیاط کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے یہ آپ نے نیچے کو پوش کرنا ہے یہ آگیا آپ کا بلیڈ بائٹ بلیڈ نکالنے کے بعد یہ ہم لے کے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ سلات بنانے کے لئے اور یہ کدوکش کے لئے دونوں طرف سے آپ اس کو اُلٹا اور سیدھا استعمال کر سکتے ہیں لگانے کا مقصد یہ یہ دیکھیں یہ سٹار بنایا ہے یہ سٹار ہے آپ نے ایسے اس کو پہلے فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایسے آپ نے رکھتے ہیں یہ ایک جگہ سٹیل ہو گیا یہ نیچے نہیں جائے گا اور نہ اس کے اوپر اگر آپ موٹر لگاتے ہیں بوجھ ڈالتے ہیں تو یہ یہ تو ہوتا ہے نا دباؤ کے ساتھ نیچے چیز گر جاتی ہے وہ کام نہیں کرے گا ایسے آپ نے موٹر لگانی ہے موٹر لگانے کے بعد آپ نے گاجریں کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ اس کے اندر گاجر ڈالیں جیسے آپ جوز بناتے ہیں اوپر سے پوش کرنا پڑتا ہے تو پھر ہی وہ گاجر اپنا کام کرتی ہے پھر وہ جالی کام کرے گی ایسے آپ نے گاجر ڈالتے سار آپ نے آہستہ آہستہ اس کو نیچے سے دباتے جانا نیچے کو تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کرتے جائے اگر زیادہ زول لگائیں گے تو یہ بلیڈ ڈیمیج ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہو گیا یہ کدکش کا کام اور یہ سیلڈ کا کام تو یہ آپ کا ہو گیا کمپلیٹ چوپر اسی میں آپ کو مل جائے گا ایک جار تو یہ مکمل سیٹ آپ کے ساتھ تیار شدہ اوکی